اتر پردیش کے بیرائی جنپس سے ایک بہت ددنا خبر سامنے آئی ہے جہاں پر ایک ریپ پیڑتا یوتی کی علاج کے دوران موت ہو گئی موت کے بعد پیڑتا کے پریجنوں نے گھنٹوں تک مرتکہ کے شوکہ دا سنسکار نہیں کیا پریجنوں کا کہنا تھا کہ آروپی کو گرفتار کر فانسی کی سزا دی جائے فیلحال موقع پر پہنچے پر شاسنک ادھکاریوں دورہ کافی سمجھانے بجھانے کے بعد پریجنوں نے یوتی کے شوکہ دا سنسکار کر دیا ہم لوگوں کو اتنا ہم لوگوں کو نسا دے دیا تھا کہ ہم لوگ کھیول چھٹ پٹائے بول نائی پہ میری بیٹیا کا ریپ کیا اس کے بعد میں اس کو داروی پیان ریپ کیا پھر جب ہم کہیں جب میں ہوس آیا میں ابھی اپنے بچوں کو بھولا رہی ہوں تجھے ابھی میں یہاں پہ کٹوا دوں گی تو ترنت اس کے سریر میں ہاتھ ڈال کر کے سب تھاڑ پھوڑ کر کے بابو سارا دروازہ کھولا رکھا تھا سب کھولوا کر کے رکھا تھا کہ بند مت کرنا بودھ بیار کیسے جائے گا اور ترنت بابو بھاگ گیا چلا گیا پھر اسی ٹائمز میں میری بیٹیا خون جاری ہو گیا سب پورا سب چلانے رونے پورا گھر دوار سب چیچھا لے در دروازہ کھولے لوگ نکلے ہم لوگ سب لوگ پاگل کسی سرین بابو جان تھا ہی نہیں لگا کہ سب کھون جان سب نکار لیا صوبے ہم لوگ ہسپیٹر لے کر کے گئے جب وہاں پر ڈاکٹر نے دیکھا بولا آپ کی بیٹیا کا ریپ ہوگا ہے بلدکار ہوگا ہے جتنی آتی بچدانی سب پھٹ گیا ہے پھاڑا گیا ہے کون کیا اس کا نام درج کروائیے تو ڈر کے مارے ہم نام نہیں درج کروائے بولا ہم بہت پہنچے ہوگا تانتری کے بہت ہم پیسے والے ہیں پوری فائملی کو مار دیں گے جب دیکھتے دیکھتے جب علاج نہیں ہوا کسی نے نہیں علاج کیا تو ہم نے موہ کھولا پورا بیان ہوا پر ہم نے رکھ دیا سب کے سامنے اب آپ بتائیے میری بیٹیاں مرتے مرتے بولی ماں مجھے نیا چاہیے لال خاندری میں ریپ کیا بلدکار کیا میرے باپ بھائی کیسے جییں گے موچ لے کر کے کالا چہرہ مجھے نیا چاہیے ماں مجھے نیا چاہیے مجھے بابو میری بیٹیاں کی سوگند مجھے نیا چاہیے میں کچھ نہیں لال مہاراج کو فانسی ہونی چاہیے یہ تو بہت دکھت گھٹنا ہے اور بہت جگنیا پراد ہے ہماری ایٹی ایم صاحب سے اور شیو صاحب سے بات ہوئی ہے اور سبھی ناسواسن دیا ہے کہ جو پولیس پرساسن دوبارہ جو بھی موجہ دیا جائے گا وہ موجہ کیا جائے گا جو ان کا بھائی ہے چھوٹا اس کو جو سرکاری نوکری دی جائے گی اور جو اپرادی ہے اس کو جلدی ہو جلد گرفتار کیا جائے گا اور ان کو جو ہے نیالیا کو سپرد کیا جائے گا اور کڑی سے کڑی سجا دی جائے گی ساری دھارائے سب لگائی ہوئی ہے وہ سب ہم نے پڑا ہے دیکھا ہے وہ یہاں ان کے پریوار کی حالات جو ہے وہ بہت گمبیر ہے بہت ہی غریب ترکے آدمی ہے اور یہ کہ شکر میل میں کاریا کرتے ہیں اور میں وشکرم سماج سے یہی کہنا چاہوں گا کہ پورا وشکرم سماج ایک جھوٹ ہو کر ایسے ایسی گھٹناوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر جو ہے پلا کرنا چاہیے اور جو تانترک ویدیائی ہے جو اندویشواس ہے اس سے دور رہے دیکھیں پورا پرکرن یہ ہے کہ یہ گھٹنا کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ چار تاریخ کی ہے اس کے بعد ہی اس گھٹنا کے اگ ورود جو فائر لکھائے لگئی تھی کوتوالی دھیا تھانے میں اور جو پیڑیتا کی جو مٹی ہوئی ہے وہ کل صبح صبح رہے ہوئی ہے گھٹنا ہوئی ہے اور ابھی جو پریوار کی ڈیمانڈے ہیں پریوار بہت ہی جو شبد ہے اور کیونکہ پریوار کی جیسی حالت دیکھیں گے گھر کی حالت دیکھیں گے پریوار کی حالت دیکھیں گے وہ بہت ہی گریب ایک بیگراؤنڈ سے آتے ہیں تو ان کے جدنی بھی ہو سکے پرشاہشن سے جدنی مدد کی جا سکتی ہے وہ مائی طرف سے کی جائے گی اور ساتھ میں پولیس کی طرف سے بھی آشوشن دیا گیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے دوشی کو پکڑ کے اس کے اخلاف جو بھی کاریوائی ہے وہ کی جائے گی دیکھیں جو گھٹنا چلوریا کی ہوئی ہے اس سماندھ میں پریوار سے جو ہم نے کو تحریر ملی سے تتکال جو بھی دھارہ بنتی تھی تتکال ڈیوٹ پنجی کر لیا گیا تھا اور پیڑیٹا کا بیان بھی درج کر کے جو اب لیکشید ساکشے ہیں سب کو بیوشن میں سامل کیا گیا ہے ابھی اسی طرف سے پھرار ہے تو ماننی نیالے دوارہ جوانتی وارانٹ بھی ہم نے دوارہ جاری کرا لیا گیا ہے اور ہم لوگ اویلم یا تھا سکر اس کی گرفتاری کر سماندھ دھارہوں میں چار شیط لگا کر ماننی نیالے سے انروت کریں گے کہ ادھک شدی سجا کر آئی جائے اس میں موسیقا موسیقا